ریا نے پہلے سشاند سے پیار کیا اب سشاند کو مطلبی اور دوسروں کو استعمال کرنے والا بتا دیا ریا ارسٹ ہونے سے پہلے سشاند کے لیے پیار کے قصیدے پڑھ رہی تھی سشاند کی موت کے معاملے میں فسانے پر ایموشنل ڈائیلوگ مار رہی تھی کی اسے سشاند سے پیار کرنے کی سزا مل رہی ہے جس کے سپنے میں سشاند سنگھ آ کے کہتے تھے جاؤ اور دنیا کو بتاؤ تم نے کچھ نہیں کیا وہ اب سشاند سنگھ راجپوت کو ڈرگی، مطلبی اور لوگوں سے کو استعمال کرنے والا بتا رہی ہیں جیل سے نکلنے کے لیے بے چین ریا نے اپنی بیل اپلیکیشن میں گمبھیر آروم لگائے ہیں فلم ابھی نیتری ریا چکرورتی کو NCB دوارہ گرفتار کیے جانے کے بعد سے نیایک حراست میں ہیں اب سشاند سنگھ راجپوت کی گرل فرنڈ کہلانے والی ریا چکرورتی کے بول بگڑ گئے ہیں ریا نے اپنی زمانت یاچکہ میں کہا ہے کہ سشاند سنگھ راجپوت نے ڈرگز کی عادت کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے آس پاس کی لوگوں کا دروپیو کیا ہے سشاند کی موت کے سمیے تک وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے ریا کی زمانت کی سنوائی گروہ وار کو ہوگی آج کی سنوائی ممبئی میں بھاری بارش کے کارن ستھگت کر دی گئی ریا نے اپنی زمانت یاچکہ میں کہا سشاند سنگھ راجپوت ڈرگز کے ایک ماتر اپ بھوکتا تھے اور وہ اپنی سٹاف کے سدسیوں کو ڈرگز کی خرید کے لیے نردیشت کرتے تھے ریا نے کہا اگر سشاند آج جیویت ہوتے تو ان پر چھوٹی ماترہ میں ڈرگز کا سیون کرنے کا آروپ لگایا جاتا جو کی ایک ورش تک کے کارواز کی سزا کے ساتھ زمانتی اپراد ہے ریا نے آگے کہا سشاند نے ان کے بھائی شوویک اور اپنے گھر کے کرمچاریوں کو اپنی ڈرگز کی عادت کو سوویدھا جانک بنانے کے لیے استعمال کیا جبکہ انہوں نے یہ سنشرت کیا کہ وہ کسی بھی الیکٹرونک ساکشے کے روپ میں کوئی نشان نہ چھوڑے ریا نے یہ بھی کہا کہ یہ دربھاگیپون ہے کہ سشاند سنگھ راجپوت نے اپنی ڈرگز کی عادت کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے نکرتم لوگوں کا لاب اٹھایا ریا نے بتایا کہ سشاند رسوئیے نیرچ کو جوائنٹ تیار کر ایک باکس میں بیڈروم میں رکھنے کے لیے کہتے تھے سشاند نے آخری بار نیرچ سے اپنی مردیوں سے تین دن پہلے ایسا کروایا تھا ریا نے اپنی زمانت یاچکا میں یہ بھی کہا کہ سشاند کی موت کے بعد جانچ کرنے پر باکس کھالی پایا گیا تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیونگت سشاند ڈرگز کا سیون کرتے تھے وہیں ڈرگز ماملے میں ڈیپکا پادھکون کو NCB نے سمن بھیجا ہے دیپکا پادھکون گوہ میں فلم کی شوٹنگ کر رہی ہیں انہیں شوٹنگ چھوڑ کر آنا پڑے گا دیپکا وکیل سے سلام لے رہی ہیں دیپکا پادھکون ڈرگز ماملے میں اپنا نام گھسیتے جانے کا ٹھیکرا اپنی مینجر کرشما پرکاش ایوام ریا چکرورتی کی ٹیلنٹ مینجر رہی جایا ساہا پر ہوڑا ہے سشان سنگھ راجپود کی موت کے ماملے میں سامنے آئی ڈرگز کنیکشن پر نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے بدھووار کو بڑا ایکشن لیا ہے ایجنسی نے بولیوڈ کی کئی ٹاپ ایکٹریس کو سمن بھیجا ہے پوچھتاچ کے لیے بھلایا ہے جن کو سمن جاری کیا گیا ہے ان میں دیپکا پادکون سارا الکھان رکول پریت سنگھ اور شردھا کپور کے نام شامل ہیں دیپکا پادکون کو 25 ستمبر سارا الکھان اور شردھا کپور کو 26 ستمبر کو پوچھتاچ کے لیے بلائیا گیا ہے 40 سے 50 ایسے نام ہیں جو NCB کی رڈار میں ہیں بیرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا